السلام علیکم ناظرین ریڈ بوکس میں آپ کو خوش آمدی میں ہوں محمد عامر جمیل بنس روڈ جسے ٹرافک کے لئے بن کر دیا گیا تھا اس پر کیس کر دیا گیا ہے کیس بڑا ہی مزہدار بھی ہے اور بڑا ہی حیران کن بھی ہے کیس یہ ہے کہ وہ تمام علاقہ مکین جو کہ بنس روڈ کے آس پاس رہتے ہیں انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کر دی ہے اور اس اپلیکیشن کے اندر کوٹ کے اندر جو اپنی درخواست دی ہے اس سندھ ہائی کورٹ کی درخواست کے اندر کہا ہے کہ شام چھ بجے کے بعد ہمیں اپنے گھروں میں جانے میں مشکل ہوتی ہے اور اس کی ٹرافک نہ گزرنے کی وجہ سے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہماری بائیکس ہیں ہماری گاڑیاں ہیں وہ شام چھ بجے کے بعد اس سٹریٹ پر انڈر نہیں ہو سکتی اور ہمیں گھر تک جانے میں مسئلہ ہوتا ہے اس کے جواب میں جج صاحب نے کہا کہ کراچی میں ریکرییشنز کی جگہ یعنی تفریح کی جگہ کتنی اب موجود رہ گئی ہیں کتنی ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پر فیملیز اپنے کھانا کھا سکیں اور اپنے لوگوں کو جو کہ کراچی سے دور راز سے آتے ہیں ان کو ایک بنس روٹ کی جو ساغات ہے اس کو کھلا سکیں تو یہ سٹریٹ اسی لیے ہم نے بنائی تھی اور اسی لیے اس وقت اس پر ٹرافک کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ٹرافک کو نہیں گزرنے دیا جا رہا اس کی وجہ یہی ہے اس کے جواب میں جو درخواست گزار ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ پچاس لوگوں کی دکان بچانے کے لیے پچاس ہزار لوگوں کو مشکلات میں ڈال سکتے ہیں تو یہ کس قسم کا قانون ہوگا یہ مقالمہ جاری رہا اور اس کیس کو قابل سماعت قرار دے کر اگلی ہیئرنگ تک اس پر فیصلہ دینے کا کہا گیا ہے اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے ہم آپ کو دیں گے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ بنس روڈ کو جس طرح سے ہم سب کو معلوم ہے ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے اس کے بعد بنس روڈ پر کھانے کے جتنے بھی سٹالز ہیں جتنی بھی پرانی دکانیں تھیں ان سب پر بہت رش موجود رہتا ہے اور عام دن ہو یا پھر چھٹیوں کا دن ہو اس دن رش ہی رش نظر آتا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پر ٹریفک جو کہ علاقہ مکین ہے ان کو ایک مشکل ہے اور اس مشکل کا حل نکالنا چاہیے نہ کہ کسی چیز پر پابندی لگا دینی چاہیے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے یہ ریڈ باکس